سلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ صاحب میں ٹھیک ہو بھی کرتی ہے؟ آپ لوگ بھی سب ساتھ خرید سے ہمیں جاہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمیں فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ خوش و خور رہے ہیں تو آج کی ریسکی کیا ہے؟ میں کیا بنا رہی ہوں؟ آج مسے تھار والی اور اس میں جو بڑے مسالے ہیں اس کے اندر چٹ پٹے مسالے ہم جو کھانا بنا رہے ہیں آج ہم اپنے پیارے بارے بیورز کے لیے تو آج میں کیا بنا رہی ہوں؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ تو میں ابھی بتاؤں گی لیکن تھوڑی بہت آپ لوگوں سے باتیں شیئر کر جائے ٹھیک ہے جی؟ تو آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اور ہم کیا بنا رہے ہیں؟ تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ریسپی ہے بہت پیاری اور بہت مسے تھار والی ہے اور آج جو ہے ایک افسوس والا دن بھی ہے کیونکہ نا عمر شریف جو تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ اکمار چکی ہے اور اب دفنانے کے لیے جو نا عبول شاہر حضی کے پاس جو نا ان کی قبر جو ہے وہ دفنائے جائن کے وہاں پر تو یہ تو بڑا بہت بڑا سانیا تھا ہمارے ساتھ کیا آپ کو بتائیے کہ نا وہ اتنے ہسنے خسانے والے اور آج میں کل خاموش ہوں تو بس زندگی ہے جی جتنی اللہ تعالی نے زندگی دی ہے ان میں ہم جئیں گے جتنا ہمارا دانا پانی رکھا ہے وہ ہم جئیں گے اور کھائیں گے تو اس لئے کہتی ہوں کھائیں پیئیں موج کریں اس لئے کہتی ہوں تو بس اللہ تعالی ان کے مفرد کریں اور جنت فردوس میں جناتا کریں ان کو اور اللہ تعالی سب پہ رحمت آپ فرمائیں کرمت آپ فرمائیں تو بس یہ ایک میں کہنا چاہتی تھی اور تھوڑا سا موضوع یہ ہی تھا تو ایک ہسنے خسانے والے تھا وہ چلا جائیں دنیا سے کیونکہ عمر شریف جیسا انسان دوبارہ نہیں آئے گا چھتے چھتے کیونکہ وہ تو نا ردے میں کو خسادیا کرتا تھا اور بہت اچھے تھے وہ بہت نائز انسان تھے دوبارہ ایسے لوگ نہیں ہیں تو اللہ کرے کوئی ایسا مل جائے لیکن مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں اور دنیا میں ایک ہی عمر شریف تھا اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے سوارے دنیا کوئی پتا ہے لیکن تمہیں اسینا افسر زیادہ آنکھیں ہو جاتی ہیں زیادہ سی باتیں کیوں نہیں ہوگی وہ ہمارے اتنے بڑے آرٹسٹ تھے ماشرک سے اور آج نمازے جنازہ بھی ہیں تو اسی سے یہ دولہ سا نا موضوع دولہ سا یہ کی تھا تو چلیں ٹھیک ہے ہم اپنی تیاری ہمیں کیوئی ہے وہ مطلب ہے یہ ریسپی کی تیاری ہم نے کیسے دی ہے تو چلیں میرے ساعت کی ہمارا چھوٹا سا کچھنے تو پتائیے آپ وہ 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 یوں کی تک نہیں بنا ہے اللہ ہی مناے گا تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے لوگ اچھا لگتا ہے تو دائی کر دیجئے گا اور دائی کر دیجئے گا اور سکرائی بھی کر دیجئے گا سکرائی بھولتے سکرائی بھولتے وہ کر دیجئے شکریہ کیونکہ میری شکریہ نہیں آتی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے آپ مہت سے زیادی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ بھی کر دیجئے گا آپ لوگ کو لائک ضرور کر دیا کریں تو بس رمضان سے پہلے 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 اللہ بھی میری ویڈیا ورہر ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں بس رمضان میں آپ کو بتائیے سو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہمارے مسئلے مسائی ایسے نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو ہر چیز دین جائے جو بھی ہوتا ہے وہ ہی خلافت ہے ٹھیک ہے تو چلو یہ شروع کرتے ہیں یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی میری آپ لوگوں کے ساتھ تو بس شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ جو میں تیاری تھی تو ہم نے کیا کیا یہ آلو ہے ٹھیک ہے اور جو چیزیں وہ میں سب آپ کو باتیں ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب چیزیں تھوڑا سا مبائے کو ہم ایسے کر دیں تاکہ آپ کو ہر چیز پکا جاتے رہا ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ آلو ہے یہ آنڈے ہیں اور یہ سب چیزیں اس پر لکھیں یہ آلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہرہ دنیا پیاس بنے تھے یہ میں نے کٹے ایک عدد اور یہ ہرہ دنیا ٹھیک ہے اور یہ ہلدی پوٹر اور یہ چاڑ مسالہ یہ نمک اور یہ کوٹی بھی مرچا ٹھیک ہے چاڑ مسالہ ہلدی نمک کوٹی بھی مرچا یہ ساری سکھ رہا ہے اور فریپا ہم نے رکھ دیا فرائی کرنے کے لئے یہ سب چیزیں ہمیں اس میں اٹھ کریں تو جی ٹھیک اس میں رکھیں گے اللہ اللہ سب کی ضرورت فرکت عطا کریں احمد عطا کریں یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دی اس کو ہم کر دیں گے یہاں پر اور یہ کچپ ہے جی کھانے کے لئے اور یہ کچپ ہے جی اور یہ کیا ہے ارائیتہ میں نے بنا کر رکھا تھا اور یہ ہے انڈا جس میں ہم ڈپ کریں گے اس کو اور بریڈ ڈرمز میں نے بنائے ہیں وہ یہ رہی گھر میں آپ ایک دو پیس لے لیجئے اور نہ گلینڈر میں اس کو جو نہ پیس لیجئے اور عام سے بن جاتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی بزار سے خریدنے سے بہتر ہے گھر میں بنائیں اور نہیں کتنے اچھے بنیں یہ دیکھیں کتنے پیارے بنیں ٹھیک ہے جی تو اس کو پیس لیجئے گا ہم لوگ صحیح ہے اور انڈے کے اندر میں نے کیا ڈالنا ہے اس میں نمک ڈالوں گی پوڑا سا اٹھ کروں گی نمک کیونکہ اس میں نمک ہم نے اپنے کوابوں میں اور یہ ہے کالی مرچے تھوڑی سی ہم اٹھ کریں گے اس کے اندر تاکہ اس کا اچھا پیارا جائے کاری مرچوں کا مطلب بہت اچھا پیارا جائے ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہ سب چیزیں یعنگ دیں گے اور اس کو اٹھا کے ہم نے یعنگ دیں اور اس کو ہم ہم پھائٹ دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آج کی ریسپی جو ہے وہ یہ ہی ہے اور میں بنا رہی ہوں کباب اور بس ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے ساتھ آپ بنے رہی گا اور دیکھتے بھی نہیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے جو نا اس کو میش کریں گے کیونکہ مجھے جو نا اگر میں نے نا چمچے سے کیا تو یہ اچھا میش نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو میش کریں گے بسم اللہ ہاتھیں گے کیونکہ یہ مصالے ہم نے اس میں مکس کر رہے ہیں اور پھر اس کے ہم نے ٹکیاں بنا رہے ہیں اور غریہ دھنیا آپ کو خوشبو آتی ہے آپ کو اس میں ہاری مرچے بھی ڈال دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ میرے بچے نہیں کھاتے ہاری مرچے تو اس لئے میں نے ایٹ نہیں کی ہاری مرچے اس مبار ٹھیک ہے جی آپ چاہے تو اس میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے جب تک اس کے اندر مکس نہیں کریں گے تو یہ بنے گا مکس نہیں سا تو اس میں ہم نے اس کو میش کرنا ہے ٹھیک ٹھیک اور یہ میش ہوں گے اور بس اس دیکھنے سارا ہم نے اس کو میش کرنا ہے یہ دیکھنے سارے مکس ہوں گے ٹھیک ہے جی بسارا مکس ہوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ٹکیا ہونی ہے اس میں ہم ہونے لیے تھوڑا سخت آنی ہی جو نا لے لے دیں اور اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم ہونے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم 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 ہماری ٹکیا سکر کے اس کو اور بنا بنا کے آپ ایک سیکھ کر دیں پھر آپ نے اٹھائی اٹھتا ہوایا پھر آپ نے اٹھائی پھر آپ نے سکر کر دیں اٹھیک ہے اس کو دبا دبا کے اس کو کھانی پیاس بھی ہیں پیاس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ بہت لگی ہو دونے سے یہ ہم نے بنایا یہ ریجو اتنے آسانے سے بڑھا یہ ہمارے بندی کباب جیسے ایسے میں مناتی روگی دکھاتی بھی روگی اپنے ہوں کو ایک ہاں سے آپ نے انڈے میں دپ کرنا اور ایک ہاں سے جو انا آپ نے یہ بریوڑھ رن سے یہ اس کا پڑھنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کرنا ہے اس کو فائے اس میں ہوں پھر انڈے کو اٹھانے انڈے مطیب کرنا ٹھیک ہے اور یہ بریوڑھ رنز ہم نے اس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہم نے فائے کرنا پھر انڈے مطیب کرنا ایک ہاں سے اور دوسرے ہاں سے بریوڑھ رنے وہ لگا اور بڑے اچھے بلتے ہیں بہت مزے کے بلتے ہیں ضرور اپنے گھر میں آپ بہت اچھے بلتے ہیں جھٹ پٹ ڈریس بھی ہیں اور یہ بہت اچھے بلتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی بھی آپ کو جیسی میری ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیجئے گا اسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اگر سے یہ آپ لوگ کی محبت ہوتی ہے اور ہماری میلت کا ہمیں صلاح اللہ 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 دینے مال ہے آپ لوگوں سے بھی جنا میں یہی مزادش کرتی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ تلے میں آ رہے ہیں آپ لوگوں سے چھول کریں بچھولا ہمیں پیس کریں گے کیا اگڑیں پھراہ ہوں اندے کے ساتھ کھباب پھراہ ہوں موسیقی 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 ہمیں چاہیے ہیں اچھا نہ سکھیں اور یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اتنے مزے یہ بنتے ہیں یہ ضرور اپنے گھر میں ضرور بنائے گا اور شیئر بھی چیزے گا ٹھیک ہے اور لائک کر دیجئے گا اسکرائب ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے بنائے آلو کے کباب اور ریسپی آپ سے لوگوں سے شیئر کی ہو تو میں جو بھی کھانا بناتی جرور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہم نے کیا بنائیں گے تو جہتی بات ہے کہ ہر چیز آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی ہوں اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں جی پرائٹا اور کیچپ ٹھیک ہے پرائٹا اور کیچپ اور یہ تھی آج کی ریسپی اچھی کر لگے تو لائک کر دیجئے گا لازمی لائک کرنی ہیں ہی بھی دل کر رہا تب بھی لائک کریں تو کوئی نہیں یہ محبت ہوتی ہے آپ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بیورز جب بھی اپنا ملوک دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں اللہ کسی نے لائک ہی نہیں تو میں کہتی ہوں اللہ میرے بیورز دیکھو جلا دیکھتا نہیں ہوتے ہیں لیکن لائک ہی کرتیا کریں کوئی نہیں آپ کی مدد سے کسی کی مدد ہو جائی یہ دیکھیں ہمارے کباب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پہ ٹوٹے یہ نہیں کتنے اچھے بنتے ہیں ماشیال سے یہ ٹوٹے نہیں ہیں ہم نے نکا دیں کیا ہم نے لائک جب آپ داکھ پراؤن نہیں کرنے ہمیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی میں نے بھرائیں کیسے لگیں آپ کو کمرس میں ضرور بتائی گا یہ کیسے لگے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ڈیر سارا خیال رکھیں کھائیں پی ہم موج کریں اور خوب کھایا کریں کیونکہ زندگی کوئی بروسہ نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ہے پروردگار کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح دے تنرخصی دے لمبی عمر عطا کرے ٹھیکے جی تو میری رسپی آج کی یہی تھی اور میں نے بنائے کباب آپ لوگوں کے سامنے فردگی زندگی تو ایلووو nominations دیکیتی了